اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں اور امید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے و آفیہ سے ہوں گے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور میرے بیل آئیکن کو ضرور پس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہونے وہ آپ کو مل سکیں تو بھائیز ابھی آج ابھی جو آپ میں یہ بھی سارٹ ہوئی ہے تو ابھی میں جواب کے اوپر ہوں ابھی مجھے بھوٹ بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے کھانا کھانا میں نے تو ابھی میں جا رہا ہوں کھانا لینے کے لئے تو چلیں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ ویو چیک کریں یہ سارے بادل ہیں کالے سیاہ بادل جو ہیں ابھی چڑھ کے اور میں ابھی آیا ہوں کھانا لینے کے لئے ہوتیل میں کہ میں کر رہا تھا مجھے بہت لگی نہیں تھا ابھی میں لگا یہاں سے کھانا یہ رہا میرا کھانا تو چلیں کھانا لے پھر آپ سے بات پہتا ہوں میں نے لے لیا اور ابھی میں واپس آگیا ہوں ہوتیل میں واپس جا رہا ہوں ابھی چل کے کھانا اور پھر کھانا وہ کام کرتے ہیں کیونکہ آج بھی کھانے کا ٹائم تھا مجھے بہت لگی ہوئی تو میں نے کہا کہ کھانا کھانا چلیں گا اس کھانا کھانا کہ پھر آپ سے بات ہوگی تو ابھی بج کے رات کے بارہ اور ابھی موسم بہت بڑا زبدست قسم کا موسم ہے سردی بھی نہیں ہے اتنی زیادہ اور بہترین قسم کا ویدر ہے اور میری شفٹ ہوگی ہے ابھی میں گھر جا رہا ہوں اور کل جو میں نے رات کو شفٹ کرنی ہے وہ رات کو بارہ بجے میری شروع ہونی ہے اور صبح آٹھ بجے تک کل سے نائٹ شفٹ ہے میری تین دن کے لئے کیونکہ میرا کولیگ پٹلی جا رہا ہے اس وجہ سے مجھے کل سے تین دن کے لئے نائٹ شفٹ کرنی ہے تو یہ ہے جناب معاملہ اور اوپر بادل ہوئے ہوئے ہیں اور موسم بڑا زبدہ سے اتنی سردی نہیں ہے بلکہ سردی ہے ہی نہیں ہے نارمل سا آپ مطلب ہلکا سا سوائٹر بھی پہنا ہو تو چل سکتا تو ابھی چلتے ہیں گھر کیونکہ ٹائم ہو گیا بلکہ سوا بارہ ہو گیا تو ابھی انشاءاللہ گھر چلتے ہیں تو پھر آپ سے چھپو جو ہے نہ وہ بات کروں گا جائز ابھی بجے ہیں تین بجے ہیں ابھی بچوں کو سکول سے لے کے انہیں اور میں ابھی اٹھا ہوں اور اٹھ کے نہایا ہوں میں ہاتے فریش ہو کے اور ابھی میں جا رہا ہوں بچوں کو لینے کے لئے سکول سے اور آج موسم بہت زبردست ہے دوز بھی لگی رہیا اور ہوا بھی کوئی نہیں ہے کھنڈی نارمل بہترین ویادر ہے آج وہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے وہ اپنا مکل وغیرہ نہیں لیا ہوا اشاق اس کو بولتے ہیں فرنچ میں تو ابھی جناب میں جا رہا ہوں کہ راج سے گاڑی مکالوں گا اور پھر چلتے ہیں بچوں کو سکول سکول سے لا کے پھر دیکھتے ہیں پھر جانے میں نے اصل میں شیابل ایجنسی میں وہ ایک دوست ہیں ان کی چکت کا پتہ کرنے کے لئے تو آج ویسے جو جواب ہے وہ رات بارہ بجے ہیں رات بارہ بجے تک کبھی نکالتے ہیں گاڑی کراسک بھی لگتے ہیں تو چلیں گائز گاڑی نکالتے ہیں پھر آپ سے بار کرتے ہیں جی تو گائز ابھی ہم لوگ ریڈی ہیں داہر جانے کے لئے اور آج میرے خیال سے میں اپنی شاید ایک ہفتے کے بعد جانا وہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگوں گاڑی اندر ہی کھڑی جاتی ہے کیونکہ جواب کی وجہ سے اب کہیں جانے ہی نہیں ہوتا تو گاڑی کیا چلنی ہے اور ویسے بھی میں نے اس ٹائم صحیح ڈیسین کیا تھا کہ میں نے ڈیزل گاڑی نہیں لیا اگر میں نے ڈیزل گاڑی لیا ہوتی تو میرے سارے پیسے گئے تھے کیونکہ ڈیزل گاڑی اگر نہ چلا ہو تو اس کا انجن جو آ رہا ہے وہ سیز ہو جاتا ہے تو یہ پیٹرول ہے تو یہ میری بچہ ہو گیا یہ ابھی ٹائم ہو گیا تین بج کے آٹھ منٹ اور ابھی چل کے بچوں کو لے گیاتے ہیں آج بچوں کے ساتھ تھوڑا انجوائی کریں گے دو تین دن چونکہ رات کی شفٹ ہے تو اب ٹائم مل جائے گا بچوں کے ساتھ کھیل لیں گا جب موسم ٹھیک ہوتا ہے وہ رہا سامنے سینٹر آف پروسل جب موسم ٹھیک ہوتا ہے اب ادھر اتنا کرش ہونا اس ٹائم مطلب پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ سکول ٹائم بھی چھوٹی ہو رہی ہے اور سٹوڈنٹس بغیرہ یونیورسٹیوں کے بچے بھی کیونکہ یہاں پہ ایک دو یونیورسٹی کا کیمپس بھی ہے تو بہت رش ہوتا ہے جب آج بیاسے موسم بھی ٹھیک ہے سردی بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے آج کافی رونوں کو نہیں ہے سینٹر کے اندر پہ اگر جانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں مگر بکٹوگرام بنتا ہے سینٹر میں جانے کا بچوں کے ساتھ کو تو یہ موسم مگر اس طرح کا رہ نہیں آنکر تو بہت مزے کا بہتر ہے آج لیکن جب سردی ہو جاتی ہے پھر بھنگا کچھ بھی نہیں کر سکتا جی تو گائز ادھر سے میں بہت دفعہ گزراؤں لیکن میں نے آپ کو کبھی دکھایا نہیں ہے یہ جو آپ کو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اس سائیڈ پہ میرے لیف سائیڈ پہ یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں یہ ریڈ کراس والوں کی بیلڈنگ ہے یہ آپ دیکھیں اوپر ریڈ کراس والوں کا بور بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مین ریڈ کراس کی بیلڈنگ ہے برسل کے اندر جو ان کا مین ہے سینٹر اس کے علاوہ چھوڑے چھوڑے انہوں نے دفتر بنایا ہوں ریڈ کراس والوں نے جیسے ابھی یوکرین سے لوگ آ رہے ہیں اور یا پھر افغانستان کی وار ہوئی تھی افغانستان سے رفیوجی ویر آتی ہے تو یہاں آکے ریڈ کراس میں بھی بہت سے لوگ جو ہنا وہ اسائیلم کے لئے اپلائی کرتے ہیں پولیٹیکل اسائیلم کے لئے تو یہ ان کا جو ہنا وہ مین آفیس ہے برسل کے اندر اور وہ سامنے رہا دانیل کا سکول اب یہ دانیل لوگوں کو لے دیں جی تو بچے آگئے ہیں سکول سے یہ رہے دانیل حرجہ ان کو بھی بٹھاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دھرو 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 اس کو بند کرو اس کو بند کرو چلو جی چلو دانیل بیٹ جی تو گائز پہنچ گئے ہیں ابھی ان کو میں لے کے جا رہا ہوں گھر پہ تو پھر آپ سے بات میں بات ہوں جی تو یہ لوگ آگئے سکول سے واپس اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں گھر پہ اور پھر گھر جا کے کیا کرنا ہے ہادیاں کھیلنا ہے کھیلنا ہے اوکے پارک میں کھیلنا ہے چلو دیکھتے ہیں پہلے گھر سے جا لینا پھر دیکھتے ہیں تو چلیں گائز ان کو لے کے چلتے ہیں گھر پہ کل ہم نے میں نے سپورٹ جانا ہے کل سپورٹ میں جانا ہے بیڈن کی طرح اوکے کل ہادیاں کا سپورٹ میں جانا ہے کل ہادیاں نے سپورٹ میں جانا ہے چلیں اوکے آج دوک لگی ہیا اور نظارے دیکھیں باروں کے اوپر لوگ ارام سے بیٹھ گئے اپنے اپنے نشے کر رہے ہیں میں پختکوا اور آج لوگ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس طرح کا موسم کبھی کبھی ہے میں نے بھی انجوائے کرنا ہے پارک میں تم نے بھی انجوائے کرنا ہے پارک میں اوکے یہ آگے ہم لوگ پلس انیسنز پہ اور یہ رہا سامنے اپنا ہوتیل یہ میں کام کرتا ہوں ہوتیل یہ سامنے رہا ہوتیل یہ آج رات کو مجھے کرنا ہے ہو 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 ہاں جی صبح آٹھ بجے آنا پھر آپ کو چھوڑ دیا ہوں گا جی تو ان کے بیگ جو ہے نا وہ میں نے گھر چھوڑ دی ہیں ان کو میں نے گھر نہیں اتارا اب بھی میں جا رہا ہوں چھوٹی کو لینے کے لیے ہانیا کو اس کی ویسے نوری چھ بجے ہو نہیں آف لیکن جو کہ آج میں گھر پہ ہوں تو اس کو لے کہتا ہوں اور اس کے ساتھ بڑا مزات ہے ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کھیلیں گے کیوں ہاں نہیں ہاں 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 اس کو لے کے آتے ہیں اس کی چھ بجے آف ہونیتے اس کو ہاف ٹائم کروا کے جو ہے نا وہ اپی گھر لے کے آتے ہیں پھر اس کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ آج موسم بھی ٹھیک ہے اس کو ہاں دی پیچھو کہ پولیس جے اکھلے گی تو جرمانہ پہنگی مزدو اگر یہاں پہ بچے بغیر بیلٹ کے بیٹھے ہوں پولیس دے اکھلے تو اسی ٹائم ہی جو آنا وہ فائن ہو جاتا 200 یور کا ہاں دی اپنی بیلٹ پہن فٹا فٹ انہیں بیلٹ کیوں کھولی ہے تو چلیں گائز ابھی لیتے ہیں چھوٹی کو جی تو دوسرے بچے گاڑی میں بیٹھے ہوا اور ابھی میں آنا ہانی کو لے نہیں کلی آیاں سٹول میں آہہ کھڑن گارڈن میں دوسرے بیٹھے ہوا دوسرے بیٹھے ہوا دوسرے بیٹھے ہوا بیٹھے ہوا دوسرے بیٹھے ہوا ابھی چلتے ہیں آہ آہ چلکے جو آنا ہانیا کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہا بڑی جا نورمالی تو اٹھ گئی ہوگی اس تحب نیدہ کھڑن گارڈن کے اندر بچے سوئے ہوتے ہیں تو آئی ہو آپ کے وہ لوگ اٹھ گیا ہوں گے پھر اس کو لیتے ہیں یہ میں آ گیا ابھی دیکھتے ہیں ہانیاں کدھر ہے ابھی ہانیاں کو دیکھتے ہیں ہوئی اور ہی سامنے ہانیاں یہ آئی ہے یہ 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 رہی ہانیاں آتا یہ رہی ہانیاں آتا ہوں یہ دیکھیں ہی طرف کچھ ہو ٹھیک ہو چلو ابھی اس کو لیتے ہیں تو نیچے چلتے ہیں تو یہ آ گئی ہانیاں ہانیاں ادھر دیکھو ادھر دیکھو آئی ہو آپی آپی گاڑی میں گاڑی میں آپی گاڑی میں اندر پوچھ ری تھی بائی جانی لے ہو آپی لے ہو فرنچ میں کہ وہ لوگ کہاں پہ ہیں تو چلیں گائیز یہ رہی گاری اور اس کو بٹھاتے ہیں ہم اندر یہ کیسے کرتی ہے ڈوگی کیسے بولتا ہے ڈوگی چلیں گائی یہ آگے ہیں تینوں ہی اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر پہ گھر جا کے پھر دیکھتے ہیں آگے کیا پروگرام ہے ہوئی ہنیا ہوئی جی تو ہم لوگ آگے باپیس جہاں نا وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں اندر تو پھر بچوں کو لے کے چاکتے ہیں گھر پہ یہ دیکھیں ان کو میں نے گاڑی کھڑی کیا اندر گھراج میں اپنی جگہ پیور یہ دیکھو بھائی بھائی جان یا بھائی جان یا بھائی جانے لے لابا چلیں گا اس کو بھی نکالو جی تو بچوں کو گھر چھوڑ کے میں بھی آیا ہوں سینٹر میں اور ابھی میں جا رہاں چھوڑی جان کے پاس چھوڑی کا پتا کرنے کے لیے ایک دو اور سا انہوں نے جانا پاکستان بھائی کی طرح تو دیکھیں اب چھوڑی کا کیا بنتا میں کافی دن سے کھا ہوا تھا میں آج دن سے ہی نکل گیا آپ چیک کرتا ہوں یہاں پر کنسٹرکشن ہو اور یہاں نیچے انڈرگراؤنڈ جو ہاں نیچے انڈرگراؤنڈ جو ہاں وہ نٹرو سٹیشن بن رہا کافی عرصے سے کنسٹرکشن ہو بھائی جو ابھی تک جو ہاں وہ کمپلیٹ نہیں ہے جی جائے میں پہنچ گئے ہوں اور ابھی اندر چل کے جو ہنا وہ ٹکٹ کا پناہ رہا ہے یہ رہی چاول ایجنسی جی تو گائیز ہو گیا میرا سارا کام چاول ایجنسی ہو گیا ٹکٹ کا ریڈ شیٹ مل گئے ابھی ان کو سینڈ کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ تھا گائیز آج کا ویلوگ اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگے تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہنا وہ آپ کو مل سکیں تو اسی دعا کے ساتھ آج کا یہ ویلوگ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کرے اوکے جائز اللہ حافظ